بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اسی لیے ایک تو رمضان کی فضیلت ہے اور حدیث سے یہ ثابت بھی ہے رمضان المبارک میں اگر کوئی عام عمل کرتا ہے نفلی عمل کرتا ہے اس کا بھی درجہ فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے اس کا ثواب نفل کا ثواب فرض کے ثواب کے برابر ملے گا رمضان کے مہینے میں اسی لیے میں یہ پہلی قشت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک ایسا عمل آپ کو بتاؤں گا جس کے کرنے سے آپ کو بیس لاکھ نیکیاں ملیں گی بیس لاکھ کیا ہے وہ حدیث سے ثابت ہے الترغیب والترہیب جو کتاب حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ نقل کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اس دعا کو اس کلمات کو ایک مرتبہ کہے گا ابھی آگے وہ بتاؤں گا کیا کلمات ہیں ایک مرتبہ وہ کلمات کہے گا تو اس کے نام عامال میں بیس لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی اب اگر کوئی دو مرتبہ کہے گا تین مرتبہ کہے گا رمضان کا مہینہ ہے اور آپ ایسے لوگ ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں جتنی مرتبہ ہو سکے کہنے کی کوشش کریں خاص طور سے جب نماز سے آپ فارغ ہو جائیں یا نماز پڑھنے جائیں تو اس وقت آپ یہ کلمات کہہ لیا کریں نماز کے وقت کے لئے خاص تو نہیں ہے جب اٹھائیں گے پورے دن رات چوبیس گھنٹے میں آپ یہ کلمات کہہ لیجئے اس کو یہ ثواب آپ کو مل جائے گا کلمات کیا ہیں وہ یاد رکھیں کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا سمدا لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد اس کو کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے آپ کو یہ بہت بڑی فضیلت ہے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی